امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوحب کی نماز جنازہ آدھا تبلیغی مرکز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمن نے تبلیغی اجتماگہ رائیونڈ میں پڑھائی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاحی مولانا تارک جمیل مولانا فہیم مولانا فضل الرحیم اشرفی کی شرکت حافظ عدریس ڈاکٹر فرید پراشا مولانا مجیب الرحمن انقلابی مولانا اسد عبید اللہ سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے مولانا عبدالوحب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیرے اعلاج تھے انہیں دینگی مخار کی تشریح بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے آج صبح خالق حقیقی زجوہ ملے علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں اختیام دعا بھی نہ کرا سکے وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلیم خان فیاضر حسن چوہان نواز شریف اور سراجلک سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوحب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوحب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالیٰ مرہن کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے پانچ سو با اثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوحب کا دسوہ نمبر تحیق ختم نبوت میں بھر چڑھ کر حصہ لیا تبلیغ جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوحب انیس سو بائس میں دلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے اعلیٰ سرکاری ملاسمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی سرسلندی اور شادابی کے لیے ہی استعمال کریں نماز جنازہ میں امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحب کی وسیعت پڑھ کر سنائی گئی وسیعت سترہ ستمبر دوہزار پندرہ میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوحب نے سنانے سے منع کر دیا تھا کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول پر فنا کر کے لوگوں کے نفع کا سامان بنے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل ہر پائی ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسی میں ان کی جان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے تبلیغ جماعت کے امیر کا فیصلہ تاہال نہیں ہوا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام ڈاکوں کی بینک کے تالے توڑ کر لاکرز توڑ کر نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زاد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اتلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئی بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا پنجاب پولس کا عالی افسروں کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولس آفس میں تین ایڈیشنل آئی جی اور دس ڈی آئی جی کی سیٹے خالی افسروں کی کمی کے باعث انتظامی امور شدید متاثر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی رینک سمیت دیگر افسروں کی خدمات رفاق سے مانگی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسچن اسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسچن اسپتال کی حال اتظار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس سانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقر کمیٹی اسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و زوابط اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا پنجاب حکومت کا احسن اقدام صوبے میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنر مند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزر اعلان نے منظوری دے دی وزر اعاصم نے منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دی محکمہ انڈرسٹریس نے منصوبے پر کام کا آغاز کیا صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈرسٹریس ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنر مند بنانے کے شرعہ کو ساڑھے چار لاکھ پر لے کر جائے گا عدب، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھرنے کے بعد فیض فیسٹیبل اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شورا فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارت سے اداکارہ شبانہ آزمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رکس نے الگ سما باندیا تیسرے روز کلدیپ نائر اور پران نیول کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اتزاز احسن، خرشید محمود قصوری، سیدہ حمید اور پاکر اجاز الدین کے شرکت وہی خواب متبر تھے کہ انوان سے نشست، زہرینے کا، ڈاکٹر عارفہ، سیدہ نورل این اور ادکار نورل حسن کے شرکت ہر ایک اولہ المرد کو صدا دو کہ انوان سے نشست میں شفت محمود، بشرا گوھر، احسن اقبال، روبینا روح، حاصل بزنجو کی، فہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کہ انوان سے نشست کا احتمام جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور احمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریق بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھے سلطانہ صدیقی کاشف نصار آمنہ مفتی اسغر ندیم سید کی گفتگو فیض بیلا ایک روایت بنتا جا رہا ہے، میلے میں بھارت سے مہمانوں کے شرکت خوش آئند ہے، حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے ففا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو، سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا ہے کہ یوٹرن والی بات صرف امران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹرن کی حمایت نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی ساکیہ رکس کوئی رکس سبا کی صورت کے انوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حاضرین نے لاجوا پرفارمنس پر خوب داد دی اکمل قادری نے بانسوری بجا کر خوبصورت داد پائی موسیقی رسول کے شرکت دعوت اسلامی کے ذریعتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا جلوس سب پرچم اٹھائے موڈر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہلتھ فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کی خواہش نے پرائمری فیزیشن کے شعبے کو نقصان پہنچایا صوبائی وزرے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب پی سی ہوتیل میں پنجاب ہلتھ فاؤنڈیشن کے ذریعتمام کرزوں کی سکین کا افتحتہ مریضوں کی سہولت کے لیے جنرل ہسپتال کے دو شعبوں میں 165 بستروں کا اضافہ کائنی میں 115 سے بڑھا کر 230 بیٹس کر دیے گئے اور سرجری میں 50 بستر مزید بڑھا دیے گئے چین میں طلبہ کو مہانہ وظیفے کی آدم ادائیگی کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے معاملے کا نوٹس لے لیا سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈیوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حق حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو اٹھائیس میں ارز کی تقریبات سبائی وزیر احقاف نے دربار کو غسل دے کر ارز کی تقریبات کا آغاز کیا عقید مندوں کے جانب سے حاضری کا سلسلہ جاری الحمرہ میں کتاب ملا تاریخ، عدب، سائنس اور جغرافیا کی کتابیں دستیاب بک سٹالز پر شہریوں کا رش من پسند کتابیں خریدنے لگے سستے گرم کپڑوں کا حصول لندہ بازار میں رش، لندے کے سویٹر، جرسیاں، جاکٹس کے دام بھی مہنگے بازار میں رش کسی نے خریدے گرم کپڑے تو کوئی شوز خریدنے میں مسروف نظر آیا مسافروں کے لیے خوشکبری پی آئی اے نے ایک سال بعد لاہور سے مسکت کے لیے دوبارہ سروس کا آغاز کر دیا مسکت کے لیے لاہور سے ہفتوار دو پروازے جائیں گے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایر مارشل ارشد ملک زیابتیز کا مرز بہت سی دوسری بیماری کا موجب بنتا ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشنز کے ذرہ تمام زیابتیز سے آگاہی واک لیبرٹی گول چکر سے حسین چاک تک کی جانے والی واک میں ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی خوشکوار موسم میں گورنر ہاؤس کی سیکس سکولز کالجز کے طلبہ اور شہری لطف اندوز ہونے کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے کسی نے جھیل کا نظارہ کیا تو کوئی چیڑیا گھر دیکھ کر خوش کوئی پہاڑیوں کے دلکش نظارے کرتا رہ گیا بچوں کی بھی موج مستی شٹل سرویس کے مزے بھی لٹے پیراگون سوسائٹی ایمپریل مول میں پالتو جانوروں کے شوخ اینکات نایاب نسل کے پالتو جانور اور پرندے بچوں بڑوں کی توجہ کا مرکس شرکہ من پسند جانور دیکھ کر محسوس ہوتے رہے مختلف تعلیم ایداروں کے طلبہ کا اوپن ڈی پر لمز یونیورسٹی کا دورہ طلبہ کی آگاہی کے لیے لمز انتظامیوں نے گریجویٹ ایم ایس ایم فل ایم بی ای اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا طلبہ بولے لمز کی طرح دیگر ایداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے پی ٹی آئی رہنما میاں اخلاق احمد گڑو کے فارم ہاؤس پر دوستانہ کرکٹ میچ اسلامی کرکٹ کلپ نے آوالی ہوتیل کو شکاست دے کر میچ جیت لیا میاں اخلاق احمد گڑو نے بطور مہمانے خصوص سے شرکت کی کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں اس طرح کے میچز سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے موسیقی